بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چوبیس اپریل کا آغاز ہو گیا ہے بھت کے دن کا لیکن بات کریں گے تیس اپریل بروز منگل بلاخر وہ اجلاس بلانا پڑ گیا ہے جو اجلاس پچھلے ایک سال سے نہیں بلائی جا رہا تھا اگر آپ ایجزیکٹ ریٹ دیکھیں تو تین سو پچاس روز بعد وہ بڑی بیٹک ہوئی ہے وہ بڑا اجلاس ہوا ہے جس اجلاس کو بلانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورڈ کے چھے ججز مسلسل چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کو کہہ رہے تھے لیکن آمیر فاروق صاحب وہ اجلاس نہیں بلا رہے تھے اور اب بھی ان کو وہ اجلاس مجبوراً بلانا پڑا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کے پچیس مارچ کو چھے عظیم ججز نے اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز نے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے حلف لے رکھا ہے اس کے مطابق وہ ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میریٹ پر ان کو فیصلے دینے چاہیے جو چابی والے خلانے نہیں ہیں جو آلہ کار نہیں ہیں جو سولدکار نہیں ہیں جو جن کی جو ہے کوئی ویڈیوز ایسی نہیں ہیں جن کے کوئی کرپشن کی فائلیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہوں تو اس لیے ان چھے عظیم ججز نے ان چھے ججز نے وہ لیٹر لکھا اور لیٹر میں وہ سب کچھ لکھ دیا جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس لیٹر کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ قاضی فائل عیسیٰ صاحب نے شباشتی فورنونلی کے ساتھ مل کے حکومت کے ساتھ مل کے اس معاملے کو کس طرف لگانے کی کوشش کی انہوں نے ایک کمیشن بنایا اور بنوایا وہ پھر کمیشن کے صدقہ سانجلائن صاحب نے انکار کر دیا پھر ان کو سو موٹر لینا پڑ گیا پھر تین اپریل کو انہوں نے سماعت کی تین اپریل کے بعد ایک لمبی تاریخ ڈال دی انتیس اپریل کی اب خیر تیس اپریل ہے وہ لیکن ایک لمبی تاریخ ڈال دی اور یعنی ان کے نزدیک اس وقت جو ہے وہ لاہور میں جا کے کھانے کھانا کراچی میں جا کے کھانے کھانا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ جو ایک پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں حاضر سرویس ججز ہے جو اتنی بڑی چیز لکھی ہے وہ ان کے لیے امپورٹن نہیں ہیں ان کے لیے امپورٹن لاہور اور کراچی کے دورے ہیں اور وزٹس ہیں تو سارا کچھ نظر آ رہا ہے ظاہر ہے اور اس کو اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کیوں لاہور چلے گئے ہیں کراچی چلے گئے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے حکومت کو ٹائم دیا ہے کہ اس دوران ہی آپ میری ایکسٹینشن کا بل پیش کر دیں اگر آپ کر دیں گے تو ویلنگوڈ نہیں کریں گے تو پھر چیزیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں گو کہ میں نہیں سمجتا کہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں کیونکہ بہت کچھ ایسا ہے جو حکومتی ذرائع بتاتے ہیں جس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ قاضی صاحب حکومت کے خلاف یہ داروں کے خلاف کوئی چیز کر سکیں کیونکہ انہوں نے جب سے چیز بنے آج تک کی بھی نہیں ہے اور وہ کر بھی نہیں سکتے اور وہ کریں گے بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ اس سوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب اس لیے انہوں نے میسی دیا ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے بتایا گیا کہ کہیں سے تھوڑا سا ایک آ رہا ہے کہ ابھی آپ رک جائیں ایکسٹینشن کے لیے بل پیش نہ کریں آئینی ترمیم کا تو اس لیے ٹائم دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کیس بھی نہیں لگایا جا رہا جو مخصوص نشستوں والا ہے کیونکہ اگر وہ مخصوص نشستوں والا کیس لگ گیا تو پھر شاید قاضی صاحب کو جو ہے وہ اگر یہ دو ججز جو ہیں کیونکہ تین رکنی جو کمیٹی ہے اس نے جو ہے وہ بینچ بنانا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپیل ہے تو پھر تو وہ قاضی فائز اسح صاحب نے کرنا ہے کیونکہ وہ 1843 نہیں ہے لیکن کچھ معاملات تحریک انصاف کے 1843 کے تحت میں گئے ہیں تو 1843 میں جو بینچ بنانا ہے وہ تین رنجز نے بنانا ہے قاضی فائز اسح صاحب منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب تو تحریک انصاف کو تھوڑی سی ایک امید ہے کہ کہیں نہ کہیں منصولی شاہ صاحب بھی اپنے حلف سے وفاق کرنے کی طرف جائیں گے اور شاید کسی موقع پہ وہ منی بختر صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کوئی ایسا بینچ منا دیں جو واقعی آئین کا مطابق قانون کا مطابق اور جس بینچ میں شامل ججز اپنے حلف کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دے دیں گو کہ تحریک انصاف کو جو بہت سے وکلہ ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ توقع مت رکھیں کیونکہ قاضی فائز ایسا صاحب کے بعد جو منصولی شاہ صاحب ہیں وہ قاضی فائز ایسا صاحب بھی آپ بھول جائیں گے جب منصولی شاہ صاحب آئیں گے یہ بھی کچھ وکلہ کی رائے ہے اب کیا ہوگا یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے جب منصولی شاہ صاحب آ کے بینچ میں جب آ کے بطور چیف جیسس بیٹھیں گے اگر قاضی فائز صاحب کی extension نہیں ہوتی تو اکتوبر میں بیٹھیں گے ادروائز پھر دو سال اور اندزار کرنا پڑے گا دو سال بعد وہ آ کے اور چیف جیسس کے منصول پر بیٹھیں گے اور دو سال پھر معاملات اسی طرح سے چلیں گے جس طرح سے پچھلے چھے معاملے چلوائے جا رہے ہیں چلوائے جا رہے ہیں وہی کچھ ہوگا تو اب آمیر فاروق صاحب نے علاست نہیں بلانا تھا لیکن وہ اس لئے بلانا پڑا کہ سپری گورٹ کی ڈیریکشن تھی کہ پچیس ایپریل تک جو ہائی کورٹ ہیں وہ فل کورٹ اجلاس بلائیں اور وہ اپنی تجاویز بھیجوائیں سپری گورٹ کو تو اب جو بڑی پیش رافت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے جو بڑا بریک تھوہ ہے وہ یہ ہوئی ہے تین چار چیزیں بڑی اپورٹن ہوئی ہیں اور یہ ہمارے دوست ساکر بشیر صاحب اور اتشام کیانی صاحب ان دونوں کے میں نے ویلوگ سنے ہیں انہوں نے رپورٹ کیا انہوں نے خبریں بریک کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ڈیویلپمنٹ ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہی ہے کہ آمیر فاروق صاحب کی موجودگی میں یہ اجلاس ہونا آمیر فاروق صاحب کے اس اجلاس کو بلانا بلائے انہوں نے کوئی مجبورہ نہیں کیونکہ آمیر فاروق صاحب بھی مرکزی کردار ہیں جو چھے ججز کا لیٹر ہے وہ گرد گھومتا ہے آمیر فاروق صاحب کے پہلی مرتبہ جو انہوں مئی نو یا دس مئی کو لکھا تھا آہ یا بارہ مئی کو لکھا تھا یعنی میں نے وہ لیٹر میں دیکھ گئی تاریخ تو اس کے مطابق جو میں نے دن گئنے ہیں تین سو پچاس روز بعد آمیر فاروق صاحب نے یہ فلکورٹ اجلاس بلائے ہے یہ مسلسل ایک سال سے یہ ججز چھے کہہ رہے تھے کہ آپ فلکورٹ بلائیں آپ فلکورٹ اجلاس بلائیں آپ ججز کو ڈسکس کریں لیکن آمیر فاروق صاحب جو ہے وہ فیس نہیں کر سکتے تھے ظاہر ہے اور پھر آمیر فاروق صاحب نے ہی ڈریکٹ انڈریکٹ یہ سارے ججز لگائے ہیں جو عمران خان کے کیسز جنہوں نے سنے جنہوں نے عمران خان کو سزائیں سنائی ہیں وہ سب کے سب ڈریکٹ انڈریکٹ آمیر فاروق صاحب نے ہی پوائنٹ کیے تھے جنہوں نے عمران خان کو سزائیں سنائی ہیں تین کیسز میں بلکہ چار کیسز میں چار سزائیں جو عمران خان صاحب کو ہی ہیں ہمائی دلاور ہوں اس کے علاوہ جتنا یہ سارے ججز ڈائریکٹ انڈریکٹ آمیر فاروق صاحب کی ہی لگائے ہوئے تھے تو بہت کچھ ان ججز نے بتایا تھا آمیر فاروق صاحب کو کہ آتار عبانی صاحب کے والے سے بتایا تھا جو ایک آپ رائٹ جاج تھے جو جنہوں نے کہا تھا کہ جو عدد میں نکاو والا کیس ہے اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ نصر منللہ صاحب کو جو فیصلہ ہے کہ یہ درخواست ناقابل اسمات ہے وہ بلکل درست ہے اپیل میں میں اس کو کل آدم نہیں کروں گا اور واپس کسی اور جج کے پاس نہیں بھیجوں گا اور پھر عطار عبانی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ یہ آواز اٹھاتے رہے پھر عطار عبانی صاحب کو ہٹا کے جس جج کو سیشن جج لگایا گیا اس کے حوالے سے ججز کے تحفظات تھے پھر ڈسٹرک جوڈیشٹی کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے کہ جسٹرک جوڈیشٹی میں بہت زیادہ انفلینس ہو گیا ہے پیسہ بھی بہت چال رہا ہے ججز بلیک میل بھی ہو رہے ہیں ججز جو ہے وہ کمپرومائز بھی ہیں یہ ساری چیزیں ججز اٹھاتے رہے لیکن آمیر فاروق صاحب نے بلکل کچھ نہیں کیا یہ ججز اپنے حوالے سے بتاتے رہے کہ کس کو کیسے اپروچ کیا گیا لیکن اس پہ بھی آمیر فاروق صاحب نے ان کو کہا کہ جی ساڈی گال ہو گئی ہے اب ایسا نہیں ہو گا لیکن اس کے باوجود دو چیزیں ہوتی نہیں کوئی کاربائی آمیر فاروق صاحب نے نہیں کی تو یہ بڑے اپورٹنٹ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جو اس سارے کیس اور اس لیٹر کا مرکزی کردار ہیں ان کی موجودگی میں یہ اجلاس ہوا ہے لیکن اس میں بڑی پیش رفتی ہے کہ متفقہ طور پہ جو آلامی آئے اس کو مطابق یہ ہے کہ اور ہمارے دوستوں نے ساکر مشری صاحب اور اتشام کیانی صاحب نے اور حسین چودری صاحب نے جو ٹویٹس کیے اس کو مطابق یہ ہے کہ متفقہ طور پہ تجاویز جو ہیں یہ ہائی کورٹ کے ججز دیں گے یعنی آٹھ کے آٹھ ججز متفقہ طور پہ تجاویز دیں گے سبرین گورٹ کو بھیجمائیں گے کہ کیسے مداخلت کو روکنا ہے عدلیہ کے اندر اگزیکٹیو کی اداروں کی مداخلت کو کیسے روکنا ہے اور اس میں ایک تو یہ بڑی خبر ہے کہ متفقہ ہوا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ بتایا گیا ہے جو رپورٹ ہوا ہے کہ ریجسٹار جو ہائی کورٹ کے ہیں ان کو نہیں بٹھائی گیا ججز خود بیٹھے اور آپس میں انہوں نے بات چیت کی اور تیسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس سننے والے جج جو ابو الہصنات محمد القرنین ان کو واپس دہور ایک اٹھ بجوانے کا فیصلہ ہوا ہے اس پہ میں بعد میں آتا ہوں اس پہ ذرے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ معاملہ اور ماجرہ کیا ہے کس طرح سے لیکن اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کوئی کسی طرح کا کوئی جو بتایا جا رہا ہے کہ بڑے اچھے انوارمنٹ میں ہوا ہے اور کیونکہ دیکھیں عامر فاروق صاحب جو ہیں عامر فاروق صاحب کے حوالے سے جو چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس چھے ججز کے لیٹر میں اس میں تو ان کا مسکنڈکٹ بڑا وکلا کہتا ہے کہ بڑا کلیر ان کا مسکنڈکٹ ہے اور وکلا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی ریفرنس ان کے خلاف دائر ہوتا ہے اور قاضی فائز عیسی صاحب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قاضی فائز صاحب تو ظاہر ہے وہ بیٹھیں گے لیکن کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب کا بہت ایک قربت بتائی جاتی ہے عامر فاروق صاحب کے ساتھ کے بڑی ذاتی قسم کی دوستی ہے ان کی تو کیا ذاتی دوستی میں آپ بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن قاضی صاحب بیٹھیں نے بڑا اعتماد اور بڑا بھروسہ اور بڑا مطلب ان کے ساتھ بڑی ان کے نون لیگ کی ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نظریاتی طور پر جو نون لیگ سمجھتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں وہی یہ ججز سوچتے ہیں تو اس لیے ان تین موزیز ججز پر مشتمل نون لیگ نے کمیشن بنایا تھا جب پی ڈی ایم کا پچھلہ دور حکومات تھا اس میں حکومات نے ان تین ججز بندیال صاحب کے دور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور آمیر فاروق صاحب اور نعیم اختر اغوان صاحب پر مشتمل نون لیگ نے ایک کمیشن بنایا تھا اور اس کمیشن کو نے کہا تھا کہ آڈی اوز کے حوالے سے آپ جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں تو بڑا مطلب آمیر فاروق صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس وقت ہم نے دیکھا تھا جب کچھ سماعتیں ہوئی تھیں تو ان کی کتنی آپس میں قربت ہے تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ سوال ہے پھر ایک اور جو بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایجنسیز کی آہ کے اہلکاروں کا داخلہ ہے اس پہ عدالت میں آہت عدالت میں ان کے آنے پر جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے یہ بات بھی جو ہے وہ ذرہ سے سامنے آ رہی ہے